بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے بھی دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم بات کریں گے البانیا کی اور یورپ کی ورک ویزے کی وزڈ ویزے کی اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ہمارے پاس ہے جو آپ کا کام چل رہا ہے اس ٹائم ڈیجیل مارکٹنگ کا اس سے بات کریں گے تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں آن لائن ارننگ میں وہ اس حصے کو بھی لے سکتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں دونوں چیز دینے جا رہا ہوں البانیا یورپ کا حصہ ہے البانیا جو ہے کمپارٹیو لی ایک ایزی ویزا کہہ لاتا ہے ایزی ویزا وہ بھی ایزی ویزا ہے ہم بھی ایزی ویزا ہے تو وہ بھی ایزی ویزا ہے اس لیے ہم اس کے بعد بات کر رہے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح پروسس کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے پوشش کروں کہ میں آپ کو اس کا ویزی ویزا اور ورک ویزا دونوں دکھا دوں تاکہ آپ لوگ اس کو پروسس جو کرنا چاہتے ہیں ویزی ویزا وہ ویزی ویزا کر سکیں ای ویزا ہوتا ہے آسان ویزا ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ اس کا ورک ویزا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بات دماغ ہمارے رکھتے ہوئے کہ وہاں پر سیلریز جو ہیں وہ اتنی ہائی نہیں ہوتی جب آپ اس کی کوئی امید دنالیں کہ جی بہت بہت ہائی ہوتی ہیں لیکن ایک انٹری ہوتی ہے اور وہ انٹری جو ہے میں آپ کے سامنے سکرین کھول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو کلیر کر سکیں کہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھ لیجئے سکرین کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو البانی اگر ای ویزا چاہیے تو اس کا کریٹریہ کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس پروف آف اکومیڈیشن ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کہاں رہیں گے اور کتنا عرصہ رہیں گے اس کا نمبر کیا ہے ایڈریس کیا ہے ڈیٹیل آف ٹریول آئٹنیری ہونے چاہیے پورا ٹریول پلان آپ نے بنا کے دینا ہے کہ جی ڈے ون ڈے ٹو ڈے تھری ڈے نائن ڈے ٹین یہ تمام ہونا چاہیے اکثر کلنسلٹنس کو ضائع کرتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا آپ کو دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ فائنانشل ڈاکومنٹیشن دینے پڑتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ دینا پڑتا ہے یا وہ تمام پرووز جو آپ کو مضبوط ظاہر کریں گے یہ پس رکومنٹس ہیں یہ میرے ٹرابلرز چیکس ہیں ان سوان جو کچھ وہ کے پاس ہے بینک سٹیٹمنٹ وہ دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ لیٹر آف فائنانشل سپورٹ چاہیے آپ کو اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس ریکوارمنٹ چاہیے انشورنس کروانی ہے بیک گراؤنڈ چیک ان کریمینل ریکارڈ کرنا ہے آپ کو پوری سرٹیفیکٹ چاہیے اس کے علاوہ آپ کو جو ٹائز ہیں پاکستان کے ساتھ وہ مضبوط دکھانے ہیں اب اس کے علاوہ پھر پروسسنگ ہے تمام چیزیں ہیں وہ ہمارا کام ہے ہم کر لیں گے پیمنٹ ہے تمام چیزیں ہیں آن لائن ہوتا ہے یہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورک ویزا کے حوالے سے ورک ویزا جو ہے وہ میں نے کہا کمپیرٹیوی ایزی ویزا ہے ٹیمپریری ورک ویزا کہلاتا ہے یہ تقریباً چار مہینے کا آپ کو ملے گا ورک ویزا پاکستان سے یہ میں کیوں ابھی سے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو بعض وقت دھگڑا بھی دکھا گیا ہے کہتا ہے آپ نے کہا تھا دو سال کا ویزا ہوگا یا سال کا ویزا ہوگا یہ تو چار مہینے کا ویزا لگا ہے فراڈ ہو گیا دھوکہ ہو گیا اس کام میں ہے ہی فراڈ کیونکہ اس کام کے اندر کوئی بھی موضوع گھما کر لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے کہ میں کس طرح وہ لفظ فراڈ استعمال کرلوں تو اگر کسی کو بھی ویزا دیا ہے البانیا کا یا جو سویدرب گئے ہوں گے وہ تین مہینے کا ویزا بجاتے ہیں تو وہ ویزا جب کنورٹ ہوتا ہے تو وہ ویزا کنورٹ ہوتا ہے کس کے اوپر دو سال کے اوپر تو جو لوگ باہر گئے ہیں ان سے پوچھ لیا کر رہے ہیں فوراڈ کہ مجھے چار مہینے کا یا تین مہینے کا ویزا دیا ہے یہ تو دو سال کی بات ہوئی تھی تو وہ وہاں پر لگتا ہے یہاں پر لگتا ہی نہیں ہے ورک ویزا کا مطلب تین مہینے کبھی نہیں ہوتا چار مہینے کبھی بھی نہیں ہوتا یہ جسٹ آپ کو وہاں پہنچانے کیلئے ہوتا ہے وہ ورک ویزا ہی نہیں ہوتا چلیں اور تھنڈے ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو لہٰذا آپ جو گئے ہو یہ پاس ہے this is called pass to pass the country آپ وہاں پہنچ گئے ہو اب ورک ویزا کا پروسس ہوگا ٹھیک ہے نا دبائی بھی کیوں نہ ہو دبائی میں بھی یہاں پر بھی ویزا لگ جائے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دماغ میں رکھیں کہ سکلڈ ورکر ویزا آپ کو ملے گا انٹر کمپنی ٹرانسٹور بھی آپ کو ہو سکتا ہے انٹرپنور جو بزنس کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ویزا مل سکتا ہے سیزنل اینڈ اگری کلچر ویزاز یہ ہوتے ہیں چھ مہینے کے سات مہینے کے آٹھ مہینے کے یہ آپ کو مل سکتے ہیں یہ جاب افر آپ کو سیکیور کرنی ہے ایمپلائر رول اس کا کیا ہوگا وہ لکھا ہوا ہے اپروول ملے گی ویزا اپلیکیشن ہے ورک ویزا ایشوانس ہے اور ریزیڈنٹ پرمٹ ہے ریزیڈنٹ پرمٹ آپ کو ملے گا اپلائی فور ریزیڈنٹ پرمٹ اللائنگ لیگل ریزیڈنسی یعنی کہ ورک ویزا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیگل رہ سکتے ہیں پھر دو باتیں ہو گئی جب آپ کے بس ورک ویزا اویلیبل ہے تو پھر آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں نہیں آپ کو وہاں پر ٹی آر سی اپلائی کرنی ہے چار سال کے بعد وہ ٹی آر سی بن جائے گی پی آر پرمٹ ریزیڈنسی پاسپورٹ ملے گا نیشنلٹی ملے گی اگر آپ البانیا میں رہنا مزید چاہیں تو ورنہ آپ یورپ میں آکے سوچ بھی کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں اس میں آسانیاں کیا ہے آسانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دو ای ویزا ہے یعنی کہ آپ کو اپائنمنٹس بک نہیں کروانی نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے نہ ویزر ویزا کے لیے نہ ہی آپ کو ورک ویزر کے لیے اپائنمنٹ بک کروانی ہے نمبر ایک بات ہو گئی نمبر ٹو آپ کو سکل برکر ہونا چاہیے اگر آپ سکل برکر نہیں ہیں تو آپ کو مشکل پیش آئے گی دنیا میں کام کرنے والوں کی مجھ سے کیا کرتے ہیں لوگ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ریشو چلے گا کتنا پرسنٹ چانس ہے بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پرسنٹیج کا ریشو کا نہیں چل رہا یہ معاملہ ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا جب قابل ہوگا اس کی دنیا بھر میں مانگے وہ پاکستان کے اندر ہی مصروف ہے وہ دنیا بھر میں چاہاں بھی جائے گا ہی ویل بھی آپ کو نظر آئے گا بہو بیزی نظر آئے گا کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ سکلڈ برکر کی ہے اس کے علاوہ یہاں تو وہ ہائی ہائی فائی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو ٹھیک ہے نا پی ایس ڈی کیا ہو ایسے کچھ کیا تو وہ الگ بات ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ان تمام باتوں کو مانتے نظر رکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پولینڈ کا ہوا تھا پھر میں نے کچھ واقعات دیکھے کچھ لوگوں سے ملا مجھ سے کچھ لوگ ملے انہوں نے کہا کہ جی وہ میرا اوریجنل برک ویزا بھی آ گیا تمام چیزیں ہو گئیں میری اپوائنمنٹ بھی ہو گئی اور مجھے انہوں نے بھیج بھی دیا میں چلا بھی گیا کہاں ایمبیسی جب میں ایمبیسی کیا تو انہوں نے مجھے یہاں پاکستان میں فیل کر دیا انٹریو کا اندر پہلا ایم انٹریو میں نے پاس کیا تھا کمپنی کو انہوں نے مجھے فیل کر دیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو اب معاملہ ہی کیسا ہو سکتا ہے ایسا تو ہوا ہے میرے سامنے کی بات ہے میں باتوں نہیں کر رہا آپ سے اس کام میں یہ چیز بھی ہتم ایسے بھی نہیں ہوگا لہٰذا جو لوگ اپلائے کریں گے ان کا انٹریو کوئی نہیں ہونے لگا وہ ای ویزا پہ جائیں گے کمپنی ڈریکٹ ٹھوٹ ڈیل کرے گی امبیسی اور جو کانسلیٹ ہے وہ بائی پاس ہے تو یہ ایک فائدہ ہے اس کے اندر آپ نے جوب کا حصہ سیکیور کرنی ہے اگر آپ بزنس ویزا پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کہ میں بزنس کونسل شروع کرنا چاہتا ہوں میں برانچ کھولنا چاہتا ہوں میں آپ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ جوب پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو البانیا apply in البانیا as a foreign worker apply as a foreign worker in البانیا آپ سرچ کر سکتے ہیں بہت ساری ویبسیٹ میں نے دیکھی ہیں بہت شاندر ویبسیٹس ہیں آپ کھول سکتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ویزا sponsored based jobs in البانیا and you will find out the best best websites اپنی European style cv بنائیں cover letter بنائیں اس کے اندر آپ apply کرنا شروع کریں اور محنت لگے گی محنت کرنے میں کوئی recovery ہونی چاہیے کوئی number نہیں ہونی چاہیے بھول کے کرو ٹھیک ہے اور اس کے اندر جب آپ کا کام ہو جائے یعنی کہ آپ کو job secure آپ کی ہو جائے تو پھر اس کو verify کرنا اندر convert کرنا documentation کو وہ تمام کے تمام کام ہمارا office آپ کے لیے کر سکتا ہے اگر آپ ہم سے کرانا چاہیں گے تو لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو application ڈالنی بھی نہیں آتی ہمیں تو cv نہیں بنانی آتی ہمیں تو cover letter نہیں نہیں آتا ٹھیک ہے اب cover letter سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے cv سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے گی ڈرائیور کی cv ڈاکٹر پہ ڈاکٹر کی پلمبر پہ لگ جائے ایسا نہیں ہوتا تو وہ ہم آپ کی help کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں پھر آپ کی processing ہو سکتی یا package بھی رہ سکتے ہیں البانیہ ہمارے package کا حصہ بھی ہے اچھا یہ تمام چیزیں ہو گئیں اس میں آپ نے ultimate اس کا result ڈی ہے کہ آپ کو you have to work hard ٹھیک ہے نا اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں ان لوگوں سے بات کرنا لگا ہوں اس دوسرے حصے میں جن لوگوں نے جن لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ digital marketing کے حوالے سے آ سکتے ہیں اس program کے اندر جس کے اندر ان کو support ملے گی ہماری اور وہ کام کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس توقعوں سے زیادہ email آ گئی ہیں email جو ہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہے یہ بہت زیادہ تعداد ہے اور میں سمجھتا تھا کہ شاید 800 1000 2000 آ جائیں گے تو ان کو فوراں code جاری کر دیں گے مگر یہ جو تعداد ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ہم لوگ code جاری کرنے میں ہمیں one by one code جاری کرنا ہے ہر انسان کا تو اس میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے تو ہم اس کو پہلے collect کر رہے ہیں اکھٹے کر رہے ہیں list بنا رہے ہیں اسٹم ہماری computerized list بن رہی ہے ان کو code جاری ہو رہے ہیں کیونکہ تمام کا تمام کام manual ہوگا ہماری طرف سے ہماری طرف سے کوئی ایسا کام نہیں ہے اور جو اس کے benefits ہیں جو اس کے اندر بونسز رکھے گئے ہیں جو اس کے اندر پیسے رکھے گئے ہیں وہ منتری پیمنٹ کے ساتھ سے رکھے گئے ہیں تمام لوگوں کو ملیں گے اور جو لوگ بھی highest sale کریں گے پر منت ان کو میری طرف سے ذاتی طور پر بونس ملے گا ہر مہینے ملے گا میں نام بھی لوں گا اور اگر وہ بندہ چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے تو میں 30 second کی ویڈیو جب وہ پیمنٹ receive کر لے تو وہ سکرین پر اس کا چلا بھی دوں گا کہ اس کو کتنے پیسے ملے اگر بتانا چاہے وہ اور کتنا بونس ملا اگر وہ بتانا چاہے اس کی مرضی ہے اور میں ہر مہینے جو ہے ہم لوگ ہر بندے کا اعلان کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی اب رہتے ہیں یہ تمام آپ لوگ affiliate marketing کا حصہ بن سکتے ہیں اور میں نے اس گروپ کو ان لوگوں کو educate کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ایک روپے خرچ نہیں کرنا آپ لوگوں کا ایک روپے نہیں لگنا لگا اس پورے پروگرام کے اندر میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ آپ سے ایک روپے مانگا نہیں جائے گا آپ کو صرف پیسے دیے جائیں گے یہ میں کوئی زبان دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ اور یہ ویڈیو میں بیٹھ کے دے رہا ہوں تو اس کو record کر کے کئی safe کر لو کہ آپ نے کہا تھا کہ جی فلان کام کریں گے فلان ٹریننگ کریں گے فلان چیز کریں گے تو پیسے نہیں لوں گا تو جب میں نے کہے دیا نہیں لیں گے تو نہیں لیں گے جہاں خرچہ ہوگا میں کروں گا پرسنلی کروں گا اگر کمپنی پر آئے گا تو میں خرچہ پرسنلی کر دوں گا آپ کو لیکن آپ سے نہیں مانگو گا کیونکہ میری اپنی صرف commitment ہو گئی ہے اس فار ایس this affiliate marketing is concerned ٹھیک ہے نا یہ فکر نہیں کریں اچھا ٹریننگ میں اور مزید کروں گا اس کو بڑھاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو آپ کہتے ہیں آج میرا وہ بھی تھا میں انٹریوز کر رہا تھا تو مجھے ایک انٹریوز میں لڑکے نے بولا کہ جی مہنگائی مہنگائی بہت ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے مہنگائی بہت ہے تم کیا کریں مہنگائی بہت ہے تو یہ کام آپ کریں گے آپ کی سیلری آج مان لیجئے پچاس ہزار ہے اس کو اقلا کر لیجئے آپ ٹھیک ہے نا مہنگائی کو ڈیفیٹ کرنا کیسا ہے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو عادت ہے مانگنے کی تو عوام کے اندر بھی عادت آگئی ہے کہ جی شارٹکٹ یہی ہے کہ بول دیتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں آپ ہی بڑھا دیں آپ کو جنریٹ کرنے آپ کی سیلری پچاس ہزار ہے لاکھ کر لو آپ کی سیلری پچاس ہزار ہے تو لہٰذا مہنگائی کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو میرا ساتھ دیجئے مہنگائی کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو اپنے پر احسان کیجئے اور اس ایفیلیٹ مارکٹنگ کا حصہ بنیے میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا ٹریننگ کی ویڈیو بھیجوں گا لیکن وہ میرے لیے جتنی تعداد ہے وہ possible نہیں ہے میں آپ لوگوں کو چینل کے اوپر ٹریننگ ڈال دوں گا ڈریکٹ ایزی ویڈیو بھیجوں گا ڈریکٹ ڈریکٹ ڈال دوں گا اوپن اس پہ لکھا ہوگا کہ ٹریننگ ویڈیو فر ایفیلیٹ مارکٹنگ کھول لینا دیکھ لینا اور کام شروع کر دینا اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا اور چھپا کسی رہی نہیں ہے اگر کوئی اور دیکھ لیتا ہے کوئی اور بند لیتا ہے دیکھ لیتا ہے ہاں یہ میں انفارم کر دوں کہ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ جس میں میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ایک لاکھ جوبز آبیلیبل ہیں پرشی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو اپنے فرسٹ کمنٹ کے اندر ای میل کیا ہے کہ اس ای میل میں ڈالیں آپ لوگ تو آپ کو رسپونس ملے گا اور اس کا وعدہ ہے ہمارا یا ڈسکریپشن باکس کے اندر نیچے ویڈیو میں ہم نے لنک ڈالا ہوا ہے ای میل کا کہ آپ اس کے اوپر ڈالیں ای وی سیل مارکٹنگ کا آپ کو رسپونس ملے گا کتائی طور پر جو ویڈیو ہے اس کے اوپر کم از کم کوئی پندرہ ہزار میسج آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ پھر بند کروائیں گے ہمارا یہ رو کہ یہ کیا سین ہے یہ کیا چکر ہے کس طرح کمائیں گے کیا ہوگا مجھے زیرو سمجھیں مجھے سمجھائیں مجھے بتائیں اکیلے میں بٹھائیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں نے ویڈس ایپ والوں کو منع کر دیا ہے کہ اگر کوئی ایفیلیٹ مارکٹنگ کا سوال کرتا ہے تو ریپلائے نہ کریں سمپل کیونکہ پندرہ ہزار لوگ اگر میں ریپلائے کیا تو میرا ویڈس ایپ کل بند ہو جائے گا رہٰذا کسی کو جواب نہیں ملنے والا ویڈس ایپ کے ذریعے ہیں ان سب کو جن لوگوں نے ایمیل کے ذریعے اپلائے کیا ہے انہی کو صرف جواب جائے گا انہی کو کوٹ جاری ہوگا جن لوگوں نے اپنے موبائل نمبر بھیجے ہیں اس کے اوپر ویڈس ایپ کے اوپر مجھے اطلاع ملی ہے ایک ایسا بھی ہوا ہے کہ سینڈ می کوڈ اسی بھی ٹریٹ کر لیں مجھے ویڈس ایپ بھی کر لیں مجھے بات چیت بھی مٹنگ بھی گفتگو بھی محفل بناتے ہیں ویڈس ایپ کے اوپر ایک محفل لگاتے ہیں تو ایسے کوئی محفل نہیں لگنے لگی ویڈس ایپ کے اوپر ٹھیک ہے جو ایمیل کر رہا ہے اس کو کریں گے جو لوگ کہیں گے ابھی اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد کہ ہمیں آپ کے فرسٹ کمنٹ سے یا اس ویڈیو کی یا ہمیں ڈسکریپشن باکس سے ایمیل نہیں ملی تو سمجھ لیجے کہ ایک انٹریو ہوا اور اس انٹریو میں فیل ہو گئے